جناب سیاست اس نہش پر آ گئی ہے کہ کوئی بھی ہار تسلیم کرنے کو تیار ہوتا نہیں ہے اس ملک میں جناب پنجاب جو کہ بارہ کروڑ عبادی کا صوبہ ہے اگر یہ پنجاب میں ہوتا تو یہ باروہ بڑا ملک ہوتا جناب لیکن اس ملک میں اس بڑے صوبے میں جو صورتحال پچھلے تین مہینے سے چل رہی ہے ابھی بھی اسی طرح کی صورتحال برقرار ہے لیکن جناب ساڑھے گیارہ بجے عدالت کی جانت سے یہ احکمات جاری کیے گئے ساڑھے گیارہ بجے حل برداری ہوگی اور جلدی جلدی جو حمزہ شہباز نے حلف لیا تھا ساٹھ رکنی کابینہ بھی تشکیل لیتی تھی اب زیاد سی باتیں وہ ختم ہو گئی تھی تمام سہولیات بھی ان سے واپس لے لی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا گورنڈر جناب سٹیٹ کی علامت ہوتا ہے ریاست کی علامت ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ایفیلیشن اس کی نہیں ہونی چاہیے جو بھی ہے لیکن اس کو حلف لینا چاہیے تھا لیکن ابھی تھوڑی در پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ٹرانسپیشن میں ٹرانسپیشن کا سلسلہ بول نیوز پر سب گیارہ بجے سے ہی جاری ہے تو جناب ابھی یہ بات ہو رہی تھی ڈسکشن چلی تھی آزم سوادی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر گورنڈر صاحب یہ کہہ دیں یعنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی میں تو حلف نہیں لے سکتا میری طبیعت ناساز ہے مجھے جلدی سونا ہے مجھے ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے تب کیا ہوگا تو اب صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے کہ جناب یہ جو حل برداری کی تقریب ہے یہ غالباً کل ہی ہو سکے گی کیونکہ آج دن ختم ہونے میں زیادہ سے پچاس منٹی رہ گئے ہیں بارہ بچ جائیں گے اس کے بعد دن تبدیل ہو جائے گا لیکن واضح احکامات کے باوجود جناب گورنڈر صاحب کے جانب سے نئے وزیرعالہ کے لیے حلف نہیں لیا جا رہا ہے اسی پر مزید بات کریں گے جناب صدیق جان صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں اسامہ غازی بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں اور آمیر زیادہ صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں سٹارٹنگ فروم یو آمیر زیادہ صاحب سر آج جو ساری صورتحال رہی سب سے پہلے گورنڈر جو ہے آپ سٹیٹ کی علامت ہوتا ہے آپ نے ہر حال میں حلف لینا ہے چاہے یہ آپ کی مرضی کا وزیرعالہ ہے یا نہیں آئے لیکن ہمارا پاکستان کی سیاست کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ سر جی اس میں اینڈ ٹائم پہ طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے دروازی بھی بند ہو جاتے ہیں اور پھر حلف نہیں لیا جاتا اور سونے پر سوا گا عدالت کی جانب سے احکامات آئے تھے یہ پسند نہ پسند کی بات بھی نہیں ہوتی عدالت نے کہا ہے ساڑھے کیارہ بجے آپ حلف لیں کیا کہیں گے سر سلمان آپ کے سوال میں جواب بھی ہے اور آپ نے بڑے بھرپور انداز میں محصر انداز میں بتا دیا کہ گورنر کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا رول ادا کرے سو پنجاب کی گورنر لیکن ان کے گورنر کا جو بھی کردار ہے یہ فوٹ نوٹ آف ہسٹری ہوگا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ انہوں نے حلف لیا نہیں لیا جو بات تاریخ میں لوگ یاد رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے کہ جی حکومت وقت وفاقی حکومت پاکستان کی تاریخ میں یہ عزاز اس سے پہلے بھی اگر ملا ہے تو وہ نون لیگ کو ہی ملا ہے جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو آپ جو میں سمجھتا ہوں کے ہائلائٹ تھی کہ اور پھر اس میں آپ عدلیہ کے رول دیکھیں کہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور جو ایک کہتے ہیں نا کہ ڈیپری سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو غلطی کی تھی اس کو انہوں نے درست کیا تو میرے خاند میں سب سے بڑا جو ہائلائٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی عدلیہ نے سرخ روح کیا انہوں نے انصاف کیا اب یہ بات مطلب ہے یہ سمجھیں نا میں فلا نہیں کرا وہ تو حلف لے لیں گے اب پنجاب کا جو آپ ہم کہہ رہے کہ تین مہینے سے غیر یقینی صورتحال تھی اس وہ غیر یقینی صورتحال نہیں رہے گی لیکن ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس ملک میں جو سیاسی عدم استحقام ہے اسی طرح جاری ہو ساری رہے گا کیونکہ عمران خان صاحب کا جو اگلے حدف ہوگا وہ ففاقی حکومت ہوگی اور اب شہباز شریف صاحب کی حکومت مزید زیادہ مشکل میں ہیں اس کے مطلب یہ پی ٹی آئے پر ہوگا کہ وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں ان کو مہینہ دیتے ہیں پندرہ دن دیتے ہیں دو ماہ دیتے ہیں ظاہرے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھرپور انداز میں لیوریج کر سکیں اس پوری صورتحال کو اور اس کے ساتھ سلمان جو اور بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ شریف خاندان میں آپ دیکھی گا ابھی جو حدد آپس میں جو کھچاؤ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا یہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی دونوں خاندانوں میں آپ دیکھی گا کہ اس میں مزید اس میں اس کی کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور ابھی تک جو چیزیں بڑا انہوں نے under the carpet activity وہ اب سامنے آئیں گی اس میں ظاہرے کہ نواز شریف صاحب کے اپنا انداز ہے سوچنے کا وہ اس حوالے سے کریں گے اور ظاہرے کہ شہباز شریف صاحب کے اپنے وہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیک پر بھی بڑا سخت وقت آنے لگا ہے ایک تو حکومت جانے کا خدشہ ہے واقعی دوسرا اس کے اندر جو دھڑے بندی ہوگی وہ بڑی جان لے با ثابت ہوگی لیکن سر آپ نے کیونکہ میں سر آگے بھی بڑھوں گا لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے سر عامر صاحب یہ غیر یقینی اور غیر مستقم والی جو صورتحال ہے آپ کو کیوں لگ رہے سر یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اگر پنجاب میں نون لیک کی حکومت چلی گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آگئے ویسے تو کافلی کے ذرے سے وزیرحال آنگے لیکن پی ڈی آئی کی حکومت آگئے ان کی نظر ہوں گی وفاق پر جیسے کہ سر آپ نے کہا وفاق پنجاب کی حکومت گرانے کی کوشش کرے گا پنجاب وفاق کی حکومت گرانے کی کوشش کرے گا تو سر یہ کھیچہ تانی مزید نہیں آپ کو لگتا بڑھے گی جی میں نے یہ عرض کیا تو سلمان کے مجھے لگتا ہے کہ عدم استقام اسی طرح جاری رہے گا جو ہماری معیشت کے لیے پاکستان کے لیے بڑا ایک زہر قاتل ہے کیونکہ جتنا جلد یہ تعداد ختم ہو اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں پاکستان کی حکومت جو بھی آئے وہ فوکس کر سکے معیشت کے اوپر تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو عدم استقام اسی طرح جاری اور ساری رہے گا مازارائی رہے گی لیکن اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ زیادہ مقبول ایک رہنما ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک مقبولیت کا گراف بہت اوپر گیا ہے ونڈیکیٹ ہوئی ہے ان کی سیاست اور اس کے سیاست وہ مزید مضبوط ہوئے ہیں جس کے مقابلے میں اگر آپ ایک ہو دیکھیں اگر آپ نراز نہیں ہوئے گا سر مجھے روکنا پڑے گا کیونکہ حل برداری کی ایک بڑی ایک خبر آ چکی ہے نو منتخب جو وزیرحال ہیں اب آج نہیں اٹھائیں گے لیکن کل یہ حلف اٹھائیں گے اور کل دوپیر دو بجے صدر مملکت پاکستان ان سے حلف لیں گے اور یہ حلف برداری کے تقریب کل جناب دو بجے ہوگی اسی پر مزید بات کریں گے صدیق جان ہمارے پینلسٹ کا حصہ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں جس صدیق بتائی گا کل یہ ایوان صدر میں ہوگی تقریب حلف برداری جی بالکل لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ رات دو بجے حلف لیا جائے گا رات دو بجے تقریب رات دو آج